بہاول لگر سے محمد امتیاز صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ بندہ شریع مسافر کب بنتا ہے مطلب وہ کتنا فاصلہ تیہ کرے تو شریعت کی روح سے مسافر کہلائے گا محمد امتیاز دیکھیں میرے محترم بھائی شریعت نے اس کا مدار تین دن کی مسافر پر رکھا ہے کہ تین دن میں جتنا لوگ مسافر تیہ کیا کرتے تھے شریعت نے اس کو مسافر شریع قرار دیا ہے میدانی علاقوں میں اس کا تخمینہ اٹھالیس میل سے لگایا گیا ہے اور چونکہ اب آج کل ہمارے جو مروج ہے وہ کلومیٹر چلتا ہے میل نہیں چلتے تو اس لیے ہم اس کو کلومیٹروں میں بھی ارز کر دیتے ہیں کہ اٹھالیس انگریزی میل کے سوہ ستتر کلومیٹر بنتے ہیں تو جو بندہ میدانی علاقے میں سوہ ستتر کلومیٹر کے سفر کے ارادہ سے جائے گا تو اپنے شہر کی آبادی سے نکلتے ہی مسافر ہو جائے گا اور اس پر مسافرت کے تمام احکام لاکو ہوں گے اور اسی طرح جب واپس آئے گا تو جب تک شہر کی آبادی میں داخل نہ ہو جائے تب تک وہ مسافر ہی رہے گا اور مسافرت کے احکام اس پر لاکو رہیں گے موسیقی